بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال کے خصوصی متعلقی دوسری ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اب آپ امید ہیں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اقبال کے خصوصی متعلقی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید جنہا اقبال کی زندگی متعلق اہم سوالات کو آپ تک پہنچائیں گے تو چلے وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہیں کہ ویڈیو کا اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں آج کا ہمارا پہلے سوال ہے نظم زوک شوک کے اشار اکثر کہاں لکھے گئے ہیں جواب سے ہے فلسطین نظم مسجد کردوہ کس حیت میں لکھی گئی مسجد کردوہ کس حیت میں لکھی گئی ترکیب بند مسنوی مسافر کا تعلق اقبال کے کس ملک کے سفر سے ہیں صحیح جواب ہے افغانستان اقبال کی پہلی مدبوع کتاب کا نام کیا ہے علم الاقتصاد مسجد کردوہ کس دریا کے کنارے واقع ہیں دریا کبیر اقبال کس امتحان میں درجہ سوم میں کامیاب ہوئے ام میں اقبال کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے صحیح جواب ہے پانچ اطالوی حکمران مسولینی سے اقبال کی ملاقات کس سال ہوئی صحیح جواب ہے انیس سو اکتیس انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں اقبال نے پہلی بار کونسی نظم پڑی صحیح جواب ہے نالے یتیم اقبال نے کونسی ڈگری دو دفعہ حاصل کی تھی ام میں اقبال کا کونسا شیری مجموعہ ان کے رہلت کے بعد چاہیا ہوئی صحیح جواب ہے ارمغان حجاز جو کہ اقبال کے رہلت کے بعد چاہیا ہوئی تھی برکی علاق کی غرصے اقبال نے کس ریاست کا سفر بارہا کیا برکی ریاست کے جنہ غرصے اقبال نے بوپال کا سفر جنہ بارہا کیا تھا انیس سو پندرہ میں اقبال کی کونسی کتاب شائع ہوئی انیس سو پندرہ میں اسرار خودی شائع ہوئی تھی اقبال کی اہلیہ مختار بیگم کا تعلق کس شہر سے اقبال کی جنہ اہلیہ مختار بیگم کا تعلق کس شہر سے ہیں لدیانہ نظم پرندہ اور جگنو میں کون سی کشمکش نظر آتی ہے خیر و شرگی اقبال کی کس نظم میں بقائے دوام کا تصور ملتا ہے کنارہ راوی زوک و شوک کا پہلا شہر کس زبان میں ہیں فارسی زبان میں نظم شمع اور شائعر اقبال کے کون سے مجموعے کلام میں ہیں شمع اور شائعر بانگ درہ میں ہیں کبودروں کا ذکر اقبال کے کون سے مجموعے بقاتی میں ہیں کبودروں کا ذکر جنہاں اقبال نے خط دکھے تھے سید نظیر نیازی کے نام اس میں کبودروں کا ذکر ملتا ہے نظم مرد مسلمان کس مجموعے کلام میں ہیں صحیح جواب ہے ضرب کلیم میں اقبال کس امتحان میں درجہ اول میں کامیاب ہوئے صحیح جواب ہے میٹر کے امتحان میں اقبال نے درجہ اول حاصل کر لی تھی ایک کتاب کا نام ہے دہ مسلم کمیونٹی نامی خطبہ اقبال نے کس شہر میں دیا ٹھیک ہے اقبال کے خطبے کا نام ہے اقبال نے خطبہ دیا تھا دہ مسلم کمیونٹی نامی خطبہ اقبال نے کس شہر میں دیا تھا علی گرڈ میں ٹھیک ہے علی گرڈ میں اقبال نے خطبہ دیا تھا مسلم کمیونٹی اقبال کس سال مجلس قانونساز کے رب منتقف ہوئے انیس سو چھبیس میں اقبال مجلس قانونساز کے رب منتقف ہوئے اقبال نے کتنی شادیاں کی تھی اقبال نے تین شادیاں کی تھی ابتداعہ میں اقبال کی وطن پرستی میں لکھی گئی نظم کون سی ہے نیا شوالہ ابتداعہ میں اقبال کی وطن پرستی جنب میں لکھی گئی نظم نیا شوالہ کلام اقبال میں خودی کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے خودی کا لفظ احساس نفس کے لئے استعمال ہوا ہے ترتیب خودی اقبال کے نزدیک کتنے مراحل ہیں یعنی ترتیب خودی کے جنب اقبال کے نزدیک کتنے مراحل ہیں تین مراحل ہیں اقبال کے نزدیک خودی کے کتنے پہلو ہیں دو اقبال کی پہلی تصنیف کون سی ہے علم الاقتصاد اسرار خودی کا سن اشاعت انیس سو اٹھارہ زبور اجم کا سن اشاعت کیا ہے انیس سو ستائیس میں زبور اجم جو نا یہ کتاب اقبال نے تصنیب کی تھی مسنوی مسافر کتنے اشار پر مشتمل ہیں مسنوی مسافر تین سو بارہ اشار پر مشتمل ہے اقبال نے نظم نالہ یتیم کب پڑی انیس سو میں جعویت نامہ کس زبان میں ہیں فارسی زبان میں جعویت نامہ کا سن اشاعت بتائیں جعویت نامہ کا سن اشاعت انیس سو بتیس ہیں اقبال کے پہلے اردو مجموعے کا نام بتائیں بھانگ دھرا اقبال قرآن کا شاعر اور شاعر کا قرآن ہے یہ کس کے الفاظ ہیں خلیفہ عبدالحکیم کے الفاظ ہیں اقبال کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا یہ کس کا قول ہے یہ قول ہے اقبال کا فلسفہ بھڑا بنا دیتا ہے شاعر تجدید شباب کرتی ہے یہ خوبصورت جملہ کس کا ہے یہ خوبصورت جملہ ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا خودی کی حیثیت اس قطرے بے مایہ کی طرح نہیں جو دریا میں جا کر فنا ہو جائے اور اپنی ہستی کو گم کر دیں بلکہ اس قطرے کی ہے جو دریا میں جا کر گوھر بنیں اقبال نے یہ الفاظ کس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے اس سوال کا صحیح جواب ہمارے پاس ہے اسرار خودی کے مقدمے میں اقبال نے یہ جملہ لکھے تھے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اقبال کے خصوصی متعلیم میں مزید ویڈیوز انشاءاللہ بہت جلاب کی خدمت ملے کرائیں گے آپ سب سے جنا گزارش ہیں کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اور اس کے ساتھ سر یہ بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ